ڈرے ہوئے انسان کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں سہمی ہوئی ہے وہ خالی گود عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرتی ہے ناظرین سینئر ادھاکار پروڈیوسر ہدایتکار فردوس زمال جو دو دسمبر دوہزار بیس کو کینسر میں مبتلا ہو گئے تھے ان کی شوقت خانم ہسپتال میں بارہ گھنٹے طویل سرجری کر کے ان کا ٹیومر نکال دیا گیا اس سے پہلے ان کی کیمو تھرپی کروائی جا رہی تھی لیکن اب دو دن قبل ان کی سرجری کی گئی جس کے متعلق ان کے بیٹے موٹل ادھاکار بازل فردوس اور حمزہ فردوس نے بھی سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگا کر لوگوں کو لیجنڈری ادھاکار کی صحت اور ان کی سرجری کے بارے میں بتایا حمزہ فردوس نے اپنی انسٹاگرام سٹوڈیز میں بتایا کہ ان کے والد کی بارہ گھنٹے تک طویل سرجری کی گئی جس دوران ان کا ٹیومر نکالا گیا اب وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں بازل فردوس نے والد کی آپریشن سے قبل اور آپریشن کے بعد کی ویڈیوز بھی ٹک ٹاک پر شیئر کی جس میں آپریشن سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ویلچیر پر بیٹھے ہیں اور حشاش بشاش حالت میں موجود ہیں تہم بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی دکھائی دیئے اور سرجری کے بعد کی ویڈیوز میں انہیں پیرامیڈیکل سٹاف کی مدد سے آہستہ آہستہ چلتے دیکھا جا سکتا ہے فردوس جمال کے بیٹے نے والد کی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے اور انہوں نے سرجری کے کئی گھنٹے بعد چلنا پھرنا شروع کر دیا ناظرین فردوس جمال کے بیٹے نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ ان کے والد کا کہاں سے ٹیومر نکالا گیا اور انہیں کس قسم کا کینسر لاحق ہے ناظرین فردوس جمال کو کینسر تو ہو گیا لیکن وہ خوش قسمت اداکار ہیں جن کے علاز کا پورا خرچہ حکومت پاکستان نے برداشت کیا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور مخصوص فنڈز کا اجراح کر کے ان کی مالی مدد کی حکومت پاکستان نے فردوس جمال کو علاز کے لیے ایک کروڑ روپے کا چیک فراہم کیا تھا وزیراعظم کے سیاسی معاملات کے مشیر انجینئر امیر مقام نے شہباز شریف کے جانب سے فردوس جمال کو علاز کے لیے ایک کروڑ روپے کا چیک دیا فردوس جمال سمیت دیگر شعب اس شخصیات نے حکومت کی جانب سے اداکار کے علاز کے لیے فنڈز زیاری کرنے پر وزیراعظم کی تعریفیں کی اور ان کا شکریہ ادا کیا ناظرین وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے جانب سے فردوس جمال کو چیک دیے جانے سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے اداکار کے ساتھ فون پر گفتگو کی فردوس جمال کے بیٹے اداکار حمزہ جمال نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ان کے والد سے گفتگو کر کے انہیں نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ ان کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی فردوس جمال اور ان کے اہل خانہ نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ان کی جانب سے اداکاروں کی مالی امداد کے حوالے سے تمام سینئر فنکاروں نے ان کا شکریہ ادا کیا خالد عباسدار نے ان کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا کہ وزیراعظم نے فنکاروں کے بارے میں سوچا اور برے وقت میں مدد کی کیونکہ بہت سے سینئر فنکار قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا مگر فردوس جمال اس معاملے میں لکی رہے کیونکہ حکومت نے ان کا علاج کروا کر ان کی حالت کو جانا اور ان کو بچا لیا اب ان کا کینسر کا آپریشن ہو چکا ان کا ٹیومر نکال دیا گیا وہ بہت جلد ریکاور ہو رہے ہیں ناظرین کینسر کے علاج کے دوران دسمبر دوہزار بائیس کو فردوس جمال کے انتقال کی جھوٹی خبر بھی وائرل ہوئی تھی جس پر اداکار نے وضاحتی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خبروں پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں فردوس جمال نے مختصر دورانیے کی ویڈیو میں بتایا کچھ اناثر ان کی موت کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں جس پر انہیں شرمانی ساہیے ان کی یہ ویڈیو ان کے اہل خانہ کی جانب سے فیس بوک پر شیئر کی گئی جس میں ان کو کمزور حالت میں دیکھا گیا انہوں نے بتایا کہ ان کا کینسر کا علاج جاری ہے مگر بعض اناثر نے ان کی موت کی خبریں چلائیں جس سے ان کے مدہ پریشان ہو گئے فردوس جمال نے کہا کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن بعض اناثر کو جھوٹی خبریں پھیلانے پر شرمانی چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم ان کی زندگی کے متعلق کس نے جھوٹی خبریں پھیلائیں لیکن جنہوں نے ایسا کام کیا ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا فردوس جمال نے کہا کہ جھوٹی احلائیں پھیلانے والے اناثر کو پہلی بار وفاقی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ایسا اقدام پر ناراضگی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار حکومت پاکستان نے کسی فنکار کو علاج کے لیے رکم دی اور وہ علاج کے لیے معاونت فراہم کرنے پر شہباز شریف اور مریم اورنگزیب کے مشکور ہیں انہوں نے افواہیں پھیلانے والوں کو پیغام دیا کہ وہ ان کی موت کی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں ہو سکتا ہے ایسا کرنے پر افواہیں پھیلانے والوں کی سیاسی موت ہو جائے چھوٹ شخصیات کے بارے میں خبریں چلائی گئیں کہ ان کا انتقال ہو گیا عبدالستہ تاریدی کے انتقال کی بھی جھوٹی خبر چلائی گئی ان کو بھی ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا اس سے قبل فوق گلوکار اتاولہ عیسیٰ خیلوی اور طالب حسین درد کے انتقال کی خبریں بھی چلائی گئیں ان کو بھی وضاحتی ویڈیو جاری کرنی پڑی جوان اولاد سے نمٹنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اچھا یہ بات نہیں ہے پھر خالدہ نے کوئی جھوٹ تو نہیں نہ کہا اس کی دوست کا موبائل تھا بچیوں کو شوق ہوتا ہے نینی چیزوں کا اگر فردوس جمال کی بات کریں تو انہوں نے انیس سو ستر میں پشاور ریڈیو سے اس اداکار کے طور پر سفر شروع کیا جس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر سے اداکاری کا آغاز کیا اور ابتدائی طور پر انہوں نے ہند کو اور پشتو ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھائے ان کا شمار انیس سو اسی سے نوے کے مقبول پی ٹی وی اداکاروں میں ہوتا ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کلاسک فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں انہیں ان کی شاندار اداکاری کی بدولت انیس سو چھاسی میں صدارتی ایوارڈ برائے حسنے کارکردگی سے بھی نواز آ گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کے متعدد ایوارڈ سے نواز آ گیا وہ چار مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بہترین اداکار قرار پائے اور پانچ مرتبہ ریڈیو پاکستان کی بہترین آواز قرار پائے فردوس زمال چھ مرتبہ تھیٹر کے بھی بہترین اداکار قرار پائے ان کا فنی کریئر تقریباً چھ دہائیوں پر محیط ہے جس میں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے فردوس زمال اپنی شاندار آواز کی بدولت بھی انڈسٹری مین رہے انہوں نے بہت کمرشلز میں وائس آورز بھی دیئے تلت حسین کے بعد ان کی آواز کو سب سے موضوع اور جاندار سمجھا جاتا ہے پاکستان میں بہریہ ٹاؤن کراسی کے تمام پروجیکٹ میں انہی کی آواز میں وائس آور ریکارڈ کیے گئے اس کے علاوہ انہوں نے دیگر ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لیے بھی وائس آور دیئے اپنے شو بس کریئر میں فردوس زمال نے کم از کم تین سو ڈراموں میں کام کیا جن میں ان کے شروعاتی ڈرامے ہی کامیاب رہے انہیں پی ٹی وی کے کلاسک ڈرامے وائس میں چودری انور کا لڑ کردار ادا کرنے کا موقع ملا جس میں پشیمانی اور پریشانی کو دکھایا گیا ایک وقت میں لوگ اس کردار سے نفرت کرتے تھے لیکن بعد میں لوگوں نے اسی کردار سے محبت کی انتخاب کی تھی ان کے ڈراموں کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ورسٹائل ہیں انہوں نے ڈراموں میں ایسے ایسے رول کیے جس نے لوگوں کو ان کے ڈرامے دیکھنے پر مجبور کیا ان کے مشہور ڈراموں میں وارس من چلے کا سوتا سائبان شیشے کا محل ساحل دھوب دیوار محبوب پاغل احمق بے وکوف ابھی تو آئے ہو مہندی والے ہاتھ شامل ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے لاتادار ڈرامے ہیں جب ان کی عمر ڈھل گئی تو وہ باپ کے کرداروں میں نظر آئے وہاں پر بھی چھا گئے مشہور ڈراما خدا اور محبت میں مولوی صاحب کا کردار بہت کامیاب رہا جس میں انہوں نے خوب داد سمیٹی ناظرین ڈراموں کے علاوہ وہ تھیٹر کے سب سے مشہور اداکار تھے ان کی آواز سب سے بلند اور پاہدار تھی ان کو تھیٹر کی یونیووسٹی مانا جاتا ہے تھیٹر کے بہت سفنگار ان کو اپنا استاد مانتے ہیں انہوں نے سو سے زائد تھیٹرز اور ریڈیو ڈراموں میں کام کیا فردوس زمال ڈراموں، تھیٹر اور ریڈیو کے ساتھ پچاس سے زائد فلموں میں کام کر چکے فردوس زمال پشاور سے لاہور ہیرو بننے آئے پھر بنے بھی لیکن اس کے بعد وہ سانوی کرداروں میں آگئے بقول ان کے ہیرو کی عمر بہت کم ہوتی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے جبکہ مضبوط کردار ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ آنے والے ہیرو کب سے فلمی دنیا کو خیر بات کہ چکے لیکن وہ ابھی تک قائم ہیں فردوس زمال نے ادکاری کے علاوہ ہدایت کاری، گلوکاری اور پروڈکشن میں بھی قسمت آزمائی کی ہم ان کی صحت کے لیے دعا گھو ہیں اللہ پاک ان کو جلدہ جلد سے ہتھیاب کریں اور وہ ٹھیک ہو کر جلدہ جلد شو بیز میں واپس آ جائیں آمین